اسلام علیکم ناظرین خزانہ جس کے پیچھے ہر کوئی ہے ویسلیس بھی ہے اور یکوب بے اور عثمان بے بھی ہیں یہ سب خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عثمان بے خود بھی میدان میں آ چکے ہیں جاگتے ہی عثمان بے کو دخواہ دے رہا ہے ایسا لوگ سمجھ رہے ہیں تو کیا واقعی ایسا ہی ہے خزانہ کون حاصل کرے گا محمد کیسے ارحان کے لئے گاتھ لگائے گا جنسا پر ہی آج ہم بات کریں گے لہٰذا جیسا بجاننے کے لئے ویڈیو کا آخر تک دیکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ناظرین صاحب سے پہلے بات کا تہہ محمد کی محمد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ محمد بھی خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ورحان کے لئے گاتھ لگائے گا کیونکہ محمد کے پاس نقشہ نہیں ہے جو نقشہ ہے ورحان کے پاس ہوگا لیکن محمد اس کے لئے گاتھ لگائے گا اور نقشہ حاصل کرنے کے کوشش کرے گا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ نقشہ حاصل کر لے خیار یہ تو تیہ ہے کہ یکوب بھی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ خزانے کو حاصل کیا جا سکے اور عثمان بھی بھی کوشش کریں گے تاکہ خزانے کو حاصل کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ترکوں کا سلطان بنا جائے لیکن ان کے بیچے کے تیسرا آدمی بھی ہے جو کہ یہ سب کروا رہا ہے ترکوں کے بیس میں یہ کام کر رہا ہے آپ لوگوں نے پچھلی اپیسوڈ میں دیکھا ہوگا یہ کافی ہاتھ دکر اعتماد جی چکا ہے اور جتنے بھی اس نے مصوبے بنائے ابھی تک کام جاب ہو رہے ہیں اور اس کا ایک ماسٹر بھی ہے پچھلی اپیسوڈ میں اپنے گور کیا ہوگا اس کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ماسٹر آئے گا تب تک ہماری تیاری کمپلیٹ ہونی چاہیے یہ ماسٹر کون ہوگا اس پر تو ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے فیلحال بات کرتے ہیں خزانے کی خزانہ میری خاصی رہانہ حاصل کر لے گا کیونکہ وہ پہلے نکام ہو چکا ہے اب دوبارہ نکام نہیں ہوگا مجھے تو ایسا لگتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجئے گا خیر اور رہان کے سفر میں محمد رکارٹ بنے گا وہ رکارٹی کون کونسی ہوں گی اس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے بات کرتے ہیں جاکتے کی جاکتے کے بارے میں بھی کافی لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جاکتے اسمانوے کو دوخہ دے رہا ہے تو ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے متعلقے ہماری دور آئے ہیں یا تو جاکتے کے اس کے پیچھے منصوبہ ہوگا جو کہ ہمیں بہت جلد پتا چال جائے گا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساچ میں ہمیں جاکتے اسمانوے سے نراز ہو لیکن جب جاکتے کے یکوبے کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ سلطان بننے کے لئے بہت کچھ ایسا کر رہا ہے جو کہ بالکل غلط ہے اس کے بعد اس کی آنکھیں کھولیں گی اور پھر وہ اسمانوے کا ساتھ دینے لگے گا جیسے کہ پچھلے سیزن میں ترگت کے ساتھ ہوا تھا اب ترگت کے بارے میں بھی کافی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ترگت کی کاب انٹری ہوگی تو ناظرین توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اس کی بہت جلد انٹری ہونے والی ہے کیونکہ اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں اور ویسے بھی اب اسمانوے کا ضرورت بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے ترگت کی انٹری ہونا ضروری ہے تو ان صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجئے گا